دماغ کو اتنی طاقت دیتی ہیں جن لوگوں کے دماغ کمزور ہیں حافظہ کمزور ہے بولنے کی عادت ہے یا جن لوگوں کے دماغ میں اکثر سر میں درد رہتا ہے وہ ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے دماغ کی درد دماغ کی کمزوری کو دور کر سکتے ہیں تو مزید ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے زہرش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں آپ کو کچھ ایسی چیزوں کا پتہ چلنے جا رہا ہے جس کو آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کیونکہ یہ چیزیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ چیزیں آپ اچھی طرح نوٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں اور ان میں سے آپ دماغ کا کوئی بھی عرضہ ہو کوئی مسئلہ ہو ان میں سے آپ چیزیں کھا کر اپنے دماغ کے مسئلے کو ختم کر سکتے ہیں مسئلے کو حل کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آگے مزید ایسی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو جن میں آپ کو بتاؤں گا کہ میدے کی طاقت کے لئے کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں باہ کے لئے کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں جگر کے والے سے اصاب کے والے سے آنکھوں کے والے سے دل کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا کہ جو استعمال کر کے آپ اپنی بماری کو گھر بیٹھ کے دور بگا سکتے ہیں جس سے آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور آپ کا پیسہ بھی بچے گا اور آپ دو نمبر حکیمہ اور ڈاکٹروں سے آپ کی جان بھی چھوڑ جائے گی تو دوستو دماغ کو طاقت دینے والے کچھ ایسے مغزیاد ہیں جن میں سے سب سے سارے فرستہ بادام مغز پیستہ مغز اخروڑ مغز بیٹھا مغز تربوز استخدوس اسرون دنیا آملہ برگ بادر جیان مغز پمبہ دانا جس کو بنولہ کہتے ہیں منڈی بوٹی جو ہے ہیلا سیاہ ہے ہیلا زرد ہے ہیلا قابلی ہے اس میں خشکاش ہے اس میں بیڑ کا دودھ ہے بدام شیری ہیں سندر سفیز جو ہے وہ بہت زیم دماغ کو طاقت دیتی ہے مزاج اس کا سرد ہے اور بیڑے کا مربع جو ہے تا ہے مغز قدو تو ہم کہو چمبیلی زافران گوشت مرگ غلاب ناغرموتھا سند اس کے بعد آپ تتر کا گوشت بلنگو بلنگو جو ہوتا ہے وہ بہت ہی دماغ کو طاقت دیتا ہے جانوروں کے مغز امبر لاؤنگ موشک مغز فندق وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے دماغ کو اتنی طاقت دیں گی ان میں سے آپ دو دو تین تین چیزوں کا نسخہ بھی بنا سکتے ہیں جو ریگورل استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے دماغ کو طاقت دے سکتے ہیں تو نئی ویڈیو کے لئے مجھے اجازت